ویلکم ٹو سپیشل ایڈوکیشن ویدھا حامد نکفی ہم علامہ اقوال اپنی یونیسٹی کا کوڈ ایڈو سکس جاری رکھیں گے اور آج ہم اس کا یونٹ فائیو ڈسکس کریں گے جس کا عنوان ہے انسٹرکشنل ٹیکنالوجی سب سے پہلے ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی یا انسٹرکشنل ٹیکنالوجی جس میں شیٹ کئی فرق ہے یہ کانسپٹ کیا ہے ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی is the study and the ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technology processes and resources تھوڑا سے بھاری بھرکیں انگریزی آگئے لیکن اس کا کرکس پورا اس definition کے یہ ہے کہ ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے ٹیچنگ کو زیادہ effective بنانے کے لیے اپنے content کو بہتر سے بہتر انداز تک students تک پہچانے کے لیے جو جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں کلاس ہون میں اپنے لیکچر کے دوران وہ ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی کے زمر میں آتی ہیں چاہے وہ سیمپل سے سیمپل بلیک بورڈ چاک ہو چارٹ ہو یا اب ہائی ٹیک میں ہم انٹر ہو گئے ہیں جس میں ملٹی میڈیاز اور الیکٹرائنکس اور دیفرنٹ کمپیوٹر سافٹ ویس شامل ہیں اب اسٹرکشنل ٹیکنالوجی تھوڑا سی اور ایکسپلینیشن اسٹرکشنل ٹیکنالوجی اس اسٹیمیٹک وی آف ڈیزائننگ ڈیویلپنگ اور ایویلویٹنگ تیوٹل پروسس او لرننگ اور تیچنگ ایم ترمز اف سپیسیفک گولز اور اوڈیوکٹیوز بیسٹ آن ریسرچ ان ہیومن لرننگ اور کمیونکیشن اور ایمپلائنگ کمبینیشن اف ہیومن اور نان ہیومن ریسرس پھر میں آپ جو مشکل الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں جس سے ڈیفنیشن ذرا تھوڑا سی بھاری برکم ہو گئی ہے مختصر مختصر الفاظ میں وہی بات جو پہلی والی ڈیفنیشن میں کی گئی ہے وہ مختلف انداز میں یہاں پہ دور آئی گئی ہے اس دوسری ڈیفنیشن میں کہ انسٹیکشنل ٹیکنالوجی ایک سسٹیمیٹک طریقہ ہے بڑے سسٹم کے ساتھ ہم اپنے کانٹرٹس جو پڑھانا ہے ہم نے اس کو آرینج کرتے ہیں اور اس کے لیے جو موسٹ اپروپرییٹ جو ہیلپ ہے اپنے گولز کو جو سپیسفک گولز ہیں ہمارے جنرل گولز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے گئے اور انسانی نفسیات کو سمجھتے گئے کہ اس کے حساب سے یہ جو بچے ہیں ہم خاص طور پر یہ کورس کر رہے ہیں یہ کورڈ کر رہے ہیں تو ان کورس کر رہے ہیں کورس کر رہے ہیں کورس کر رہے ہیں جو پہلی سے آٹھوی جماعت ان کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی اٹریکٹیو ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ہم جو آپ کانسپس کوئی دے رہے ہیں کوئی ان کو پڑھا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں جو ہماری کانٹنٹس کو بہتر سے بہتر سمجھنے میں اور ہماری ٹیچر ان کو زیادہ سے زیادہ افیکٹیو بنانے میں اب مقصد کیا ہوا مقصد میں دورا چکا ہوں دونوں ڈیفنیشنز بات کرتے ہوئے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر جو ذریعہ استعمال کرنا ہے ہر ہم نے طور طریقہ استعمال کرنا ہے بطورے ٹیچر سٹوڈنٹ کو اس کا کانسپٹ کلیر کرنے سو پرپس اف ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی انکم پاسسز آل دی میٹیریل اینڈ فیزیکل نیوز تمام مواد جو انسٹرکٹر کی یا ٹیچر کی دسترس میں ہیں کسی بھی شکل میں پوسٹ کارڈ کی شکل میں فلیش کارڈ کی شکل میں چارڈ کی شکل میں بلیک بورڈ کی شکل میں یا ہائی ٹیک میں ہم جاتے ہوئے دیس میں نے کہا ہم نے اپنے جو ہے وہ ٹیچنگ کو اس کو ہم نے افیکٹیف کرنے اور بچوں تک جو ہے نا انتہائی اچھے طریقے سے وہ پہنچانے ہیں دیس میں انکلوڈ تریدیشنل مٹیریلز سچ از چاک ہینڈاؤٹ چاک بورڈ ہینڈاؤٹ چارٹ سلایڈ آوریڈ پرڈیکٹر یا موڈل یا چیزیں کو لے کے آئیں یا ویڈیو یا فلم ایز ویل نیور مٹیریلز سچ از کمپیوٹرز ڈی وی ڈی سی ڈی رام انٹرنیٹ انٹریکٹیو ویڈیو کانفرنس وغیرہ 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 سو اب ہم کلیر ہو گے جی کہ انسٹریکشنل ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کی چند شیڈ جو ہیں وہ کیے ہیں اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں جانا شروع کرتے ہیں اس کی جو انسٹریکشنل ٹیکنالوجی اس کی مین قسمیں کی ہیں اور پھر آگے ان کی نیچے کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پروجیکٹڈ ایڈز اور نان پروجیکٹڈ ایڈز اور ان کی قسمیں تو پہلے دیکھیں پروجیکٹڈ ایڈز سے کیا مراد پروجیکٹڈ ایڈز آر پکچر شون اپنے سکرین پکچر ہے لیکن شون اپنے سکرین بای یوز ایڈز ایڈز ٹائپ اپ مشین اور وہ مشین کیا ہو سکتی ہے کوئی اوورہیڈ پروجیکٹر کی شکل میں ہو سکتا ہے سو ایڈز ریفرس تو دوز ایڈز ویر ایڈز برائیٹ لائیٹ is پاسد تھو ایڈز پکچر بائی مینز اف ایڈز 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 پکچر ایڈز 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 پروجیکٹر آن دو سکرین اور دی وائٹ وال ابھی جیسے ہم آگے ان کی مختلف قسمیں بھی دیکھیں گے کہ جو ہے وہ برائیٹ لائٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ پکچر میں سے گزر کے اس کو انلارج کر کے ایک سکرین کے اوپر پھینکتی جا جو بچے دیکھتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اب جو پروجیکٹڈ ویجوز ہیں ان کی کئی شکلیں ہیں پروجیکٹڈ جو ہیں وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سکرین شاٹ اس میں آپ جو مختلف سکلیں میں اگر اپنے لیف استعمال ہوتا رہا اب یہ کام سے کام ہوتا جا رہا ہے بہتر سے بہتر چیزیں آ رہی ہیں اس سے اوپر آپ دیکھیں تو پہلے سلائیڈ شو بھی چلتا تھا ساؤنڈ اور سلائیڈ سیکس بھی ہوا کرتے تھے اور جو ہے وہ ملٹی میڈیا پروجیکٹرز بھی ہوا سٹرپس بھی ہیں فلپس سٹرپ یہ میں آگے جا کہ ہر ایک کو تھوڑا ایکسپریئن بھی کروں گا تو اب آپ دیکھیں ان کی خصوصیات یہ وہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ آل دوز ایرز ویر برائیٹ لائٹ is پاس تھوڑا ایک ٹرانسپریئر پکچر بائی مینز آف لینز این این لارج پکچر آر پروجیکٹر آن دا سکرین یہ آپ دیکھیں یہ تمام وہی ہیں جی پروجیکٹر طریقے مختلف طریقوں سے وہ جو ہے وہ چیز جو آپ ہائی لائٹ کرنا اچھا اب اس کی فائدہ کیا جی پروجیکٹر ایرز کا پروائیڈ گریٹر انجائیمنٹ ان لرننگ سٹیمولیٹس مور ریپڈ لرننگ انکریز ریٹینشن یعنی زیادہ سے زیادہ بندہ یاد رکھتا ہے خونصورت دیدہ زیب کسی جو ٹرانسپرینسی دیکھنے کے بعد میکس ٹیچنگ سیچویشن ایڈاپٹیبل تو وائیڈ رینج کمپیلز اٹینشن زہرہ اٹریکٹیف چیز ہوتی ہے تو اٹینشن سیکھ کرتی ہے اٹینشن سیکھ کرتی ہے تو وہ بندے کے ذہن میں زیادہ عرصے کے لیے وہ ریٹین ہو جاتی ہے ان لارجز اور ریڈیوز ایکچول سائز آبجیکٹ آپ جو ٹرانسپرینسی آپ فیڈ کرتے ہیں اس سے آپ چیز کو بڑا کر کے بھی دکھا سکتے اور بڑی چیز کو اس کو ریڈیوز سائز کر کے بھی دکھا سکتے ہیں جو ضرورت کے مطابق ہو جو آپ صورتی سے جو چیز باہر موجود ہے اس کو آپ نے فوٹو کی شکل میں ٹرانسپرینسی کی شکل میں آپ نے دیوار کے اپنی کلاس کی دیوار پروائیڈز این ایزی لی پرویڈیوز ریکار آف این ایونٹ اور انفلوینسز این چینجز ایٹیچوڈ زہر جو ہے جب آپ کو دیدہ زیب قسم کی ٹرانسپرینسی دکھائی جاتی ہیں تو آپ راغب ہوتے ہیں اس کی طرف جو چیز دکھائی جا رہی ہے یہ پہلا تھا جو پرویڈیوز تھی جو پرویڈیوز کے اوپر تھی جو ہم نے جو ٹرانسپرینسی اس کو ہم نے انلارج کر کے ہمیں دکھائی جا رہا تھا اب دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے نان پرویڈیوز کی اور ان کے اب کس میں دیکھتے ہیں دوز ایرز وچ ڈو ناٹ ریکوائر پرویڈیوز یہ کونسی اس کے لئے نہ پرویڈیوز کی ضرور ہوتا ہے نہ سکرین کی ضرور ہوتا ہے نہ جیسے ہمارے مشکلات بجلی کوئی بجلی کا بیشو کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ بجلی سے چلنے والے چیزیں نان پرویڈیوز نہیں ہیں اور سچ میٹیریلز کین بی سمپلی شون ہنگ آن دا وال ٹشت ان ہنڈل بائی سٹوڈنٹ جیسے فلیش کارڈ ہوتے ہیں جیسے چارٹس ہوتے ہیں یہ ان کو پریکٹیکلی سٹوڈنٹ ٹچ بھی کر سکتے ہیں ہنڈل بھی کر سکتے ہیں اور نان پروڈیکٹڈ ایڈز آر دوز ایڈز ویچ آر یوز ویڈوٹ انی پروڈیکشن یہ بات ہو چکی ہے دی آلاؤ انسٹرکشن تو موو فرام وربل ریپیزنٹ ایڈز کنکریٹ لیول آپ نے تقریر کی تقریر کے بعد آپ کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ میں آپ نے فلیش کارڈ دسٹیبیوٹ کر دیئے یا فوٹو دسٹیبیوٹ دیئے یا کارٹون دکھا دیئے یا میپس دکھا دی یا پوسٹر دکھا دی یا بلیک بورڈ کے اوپر کوئی چیز درا کر کے یا لکھ کے بتا دی بلٹن بورڈ بھی سٹوڈہ ہوتے ہیں اور گرافز اور چارٹ وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں یہ میں آپ کے لیے ایک لے کے آئے ہوں جی اب بچوں کو آپ پارٹس نماز چیز بنائی ہے یہ جو ہے بلو رنگ کا درخت کا مین تن ہے یہ الیدہ آپ نے کاٹ کے رکھا ہوئے اس کو آپ نے چسفان کر دیا پارٹس آف سپیچ پھر یہ جو باقی پینک رنگ میں ہیں ان کے اوپر آپ نے آف سپیچ جو آٹ ہے ان کو لکھ دیا ناؤن پرونون ایجیکٹیو ورب ایڈورب پریپوزیشن کنجیکشن اور انٹرجیکشن وغیرہ اور پھر یہ پہلے آپ نے تنہ لگایا اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے یہ شاخے ہیں ناؤن کی شاخ لگا دی پھر پرونون کی شاخ لگا دی پھر ایجیکٹیو کی شاخ لگا دی بچوں نے جو بجائے اس کے وہ ایک ڈرائی سبجیکٹ ہے بورنگ سبجیکٹ ہے بچوں کو رٹہ لگوا رہے ہیں زور لگا رہے ہیں ناؤن یہ ہوتا ہے جہاں ناؤن لکھا ہویا یا پڑھا تو نہیں جا رہا لیکن ناؤن کے نیچے آپ ناؤن کی ڈیفنیشن بھی نظر آ رہی اسی پینک میں برانچ کے اوپر اسی طریقے سے ہر جو پارٹ سپیچ کی اس کی نیچے ڈیفنیشن کیو ہے یہ جب بلیک بورڈ کے اوپر یا صاف بورڈ کے اوپر اس کو چپکائیں گے تو پوری کلاس اس کو دیکھ پائے گی اور پڑھے گی اور ظاہر بہت توجہ دے گی اب جیسے میں نے کہا کریکٹریسٹکس آف گوڈ ایڈز کیا ہوتے ہیں میں ایکسپلین نہیں کروں گا بلکل سیلف ایکسپلینیٹری ہیں دی شوڑ بی میننگ فول ان پرپوس فول دی شوڑ بی ایکوریٹ ان ایوری رسپیکٹ دی شوڑ بی سیمپل دی شوڑ بی چیپ یا آپ نے دیکھا آپ نے دو آپ کو درائنگ شیٹیں کلر خرید نہیں پڑی اور آپ نے بی ایڈ خود گھر بی بی بنا لی آپ نے خود گھر تیار کر لی اور پھر ابھی میں آپ کو ایک اور دکھا دیت ہوں بچوں کو آپ نے سکھانے 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 بڑا فساد ہے کہ پرونوم کے ساتھ ہیلپنگ ورب کیا لگے گا اور پھر دوسرے ورب کیا ساتھ ہوں گے آپ نے تین آرام سے اپنے پاس بیٹھ کے تین اپنے سرکلر فارم میں ڈرینگ شیٹ کو کٹا جیسے یہ کٹی ہوئی ہیں تین مختلف سائزز ہیں اور ایک کے اوپر آپ نے ہیلپنگ ورب جیسے واز وار وغیرہ لکھ دیا اور دوسرے کے اوپر آپ نے آر ایم لکھ دیا اور تیسرے کے اوپر آپ نے جو ہے پلئنگ لکھ دیا یا ایٹنگ لکھ دیا ان کو آپ ایسے جو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اس کو آپ نے لوز پن کے درمیان والا سرکل آپ موو کر دیا تو آئی کے سامنے آگیا آر آگیا سو بچے کو آئی کے ساتھ آئی پلئنگ درمیان میں کیا آئے گا ایم پلئنگ آئے گا آر پلئنگ آئے گا آئے گا کھیل کھیل میں وہ ٹینسز سیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو آپ نے دیکھا لیکن جب یہ چیزیں آپ کٹ کے بنائیں گے تو یہ اتنی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ آخر تک بیٹھ ہوئے بچے نہ دیکھ پہیں لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ آسانی سے لے کے جا سکتی ہیں گھر سے آپ لے کے جا رہے ہیں کلاس روم میں کوئی آپ کو سپیشل کار یا گاڑی لینے کی ضرورت نہیں ہے یا ٹکسی لینے کی ضرورت نہیں ہے فائل کور میں آپ نے رکھا اور لے گئے اب میں نے دوسری لیول کو پڑھا رہا ہے ان کے لیے کوٹ چال رہا ہے تو میں نے زیارہ ان کی دلسپی کو مدر نظر رکھے ہو ان کو کھیل کھیل میں ٹینس پڑھا رہا اور ان کو دکھا رہا اور وہ موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کو بورنگ بھی نہیں لگ رہا اور اب آپ دیکھیں ایک وار میں نے اسی قسم کی آپ کو درائنگ شیٹ لی ان کو کمی ٹی شرٹ کی طرح اس کو آپ نے کٹ کے جیب لگا دی جیب میں آپ ایسی جیب ہونی چاہیے جس میں آپ یہ ڈرائنگ نہیں کی خالی جیب لگائی ہے آپ نے مختلف لفظ کی چپیاں بنا لی جیسے جس میں کچھ ایڈیکٹیو ہوں گے کچھ ناؤنز ہوں گے جاغنگ ہے سکرٹ ہے وارم ہے جو سکرٹ ہے یہ ناؤن ہے تو بچوں کو کہیں گے سلپیں اٹھائیں ناؤن کی پاکٹ اس میں ناؤن ہے وہ ڈالیں جو ایڈیکٹیو کی پاکٹ ہے اس میں ایڈیکٹیو ڈالیں اب بچے کھیل کھیل میں ان کو ناؤن اور ایڈیکٹیو کی پیچان بھی ہو رہی ہے اور وہ کھیل بھی ہو رہا ہے اور اٹریکشن بھی ہو رہی ہے اب ایک اور نگاہ سے ہم دیکھتی ہیں جو ایڈز ہیں ایڈز جو ہیں جو آڈیو ویڈیو ایڈز اب جیسے کے نام سے ظاہر ہے آڈیو جو سنا جا سکے ویڈیو جو دیکھا جا سکے سو اقارڈن ٹو کنڈر جیمز آڈیو کنڈر آڈیو 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 رحمت آیڈ آڈیو آڈیو آ raise ایفورڈ بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے اس کے لئے بجلی ہو آپ بیٹری کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں ریڈیو ہے ایک دیوائیس جو ہول ماس کان بی کنٹیکٹڈ اسی طریقے سے ٹیلی ویجن ہے ٹیلی ویجن آڈیو بھی ہے اور ویڈیو لی بھی ہے اس میں آواز بھی آتی ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے اور ٹیلی ویجن کے اوپر جو پروگرام چلتے ہیں ایڈیوکیشن اور پروگرام اس کے پوائنٹ آفیو سے اس کو ہم آڈیو ویجن آڈ میں شمار کر رہے ہیں اور اس میں آپ ٹیلی ویجن کے اوپر یہ بھی ایوی آڈ میں شمار ہوتا ہے اور ظاہر ہے بچے جو ہے کلاس کے روٹین سے تنگ جب ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کے بٹھایا جاتا ہے تو وہ ان کا ذہن سمجھتا ہے کہ شاید انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے اور اس میں آپ ایڈیوکیشن پروگرام ان کو دکھا سکتے ہیں ایسے ویڈیو کیسز بزار میں کسٹیں ہر قسم کی آویلیبل ہیں جو آج کل تو ایسی کسٹیں آویلیبل ہیں جو پیورلی جو سٹوڈنٹس کے ایڈیوکیشنل پروگرام کے حوالے سے ہیں تو وہ آویلیبل ہیں اور ان کو بھی آپ ضرورت کے مطابق سبجٹ کے مطابق اکیڈیمک لیول کے مطابق دیکھ سکتی ہیں اب پھر انٹر ایکٹب ویڈیوز کیا ہیں جی انٹر ایکٹب ویڈیوز مطلب یہ ہے کہ خالی آپ پیسیو ہو کے سٹوڈنٹ پیسیو میں اس پیسیو میں تو آپ صرف دیکھتا ہے سٹوڈنٹ دیکھتا رہتا ہے ویڈیو میں کیا ہے انٹر ایکٹب میں یہ ہے کہ ایسے وہ سافٹ ویر انسٹارڈ ہے اس میں کہ اس میں سٹوڈنٹ اپنی انپوٹ بھی دیتا ہے اور پھر اس کا اس کو ریزرٹ بھی سکور بھی مل جاتا ہے ریزرٹ بھی مل جاتا ہے سو یہ سی ڈی کی شکل میں جو ہے آج کل آویلیبل ہیں اور سی ڈیاں مختلف اس میں سافٹ ویر آویلیبل ہیں جو جو ہے وہ میری اسی چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے نا سی اس کے کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن سی اے آئی کے اوپر ایک مکمل ویڈیو آویلیبل ہے جو وہ سٹوڈنٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں وہ مختلف قسم کے سی اے آئی یعنی کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن جیسے ڈریل اور پریکٹس ہے جیسے کہ ٹوٹیوریل ہے جیسے کہ وہ ہے سیمیلیشن ہے سو اس قسم کی جو ہے وہ سافٹ ویر آویلیبل ہیں جس میں وہ سٹوڈنٹ اپنے انپوٹ دے سکتا ہے اسی طریقے سے ایکٹیوٹی ایڈز ہیں دیر آ سرٹن لرننگ سیچویشن انویس سٹوڈنٹس پارٹسپیشن تھوڈریکٹ ایکسپیرینسز کین بھی ایزیلی انکارپوریٹڈ اور دی ایکٹیوٹی ٹیچنگ آر ریلی آف گریٹ پیلیو اس میں جو ہے زیادہ الیکٹرانکس ہیں جیسے لیپ ٹاپس ہیں کمپیوٹر ایسسٹڈ انسٹرکشن کا ابھی میں نے ذکر کیا ای میل کے ذریعے بھی آپ چیزیں جو ہے بھی سکتے ہیں اور سیڈیاں تو آویلیبل ہی ہیں پھر آپ جو جو انسٹرکشنل ٹیکنالوجی میں ڈرامیٹائزیشن یا پچھلے یونٹ میں ہم نے ٹیچنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے روڈ موڈلنگ ہی بات کی تھی روڈ موڈلنگ یا ڈرامیٹائزیشن کسی ایونٹ کو ڈرامیٹائز کرنا یا بچوں کو کوئی سوشل سوشلائزیشن کے حوالے سے یا مورل لیسنز کے حوالے سے ان کو کوئی سمال سکٹس جو ہے ان کے سامنے پریزنٹ کرنے یا جو ہے وہ اینیمیٹ کر کے چیزوں کو دکھانا تو یہ جو ہے یہ بھی ایمپورٹن ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتا ہے پھر فیلڈ ٹریفز یعنی بچوں کو آؤڈ ڈور ایکٹیوٹی کے لیے لے کے جانا اور اس میں فیلڈ ٹریپ میں ہے کہ سکول والے لے کے جا رہے ہیں ایکسکرشن ٹریپ کے اوپر کمیونٹی کے اندر کسی فنکشن میں لے کے جا رہے ہیں یا کوئی کسی فیکٹری میں یا میوزم میں لے کے جا رہے ہیں یا جنگل میں ایون لے کے جا رہے ہیں نیچرل انوائرمنٹ دکھانے میں پلانٹیشن دکھانے میں بیالوجی بارٹنی کی حوالے سے کوئی ان سے جو ہے نا ان کو ایکسرسائز کروانے کے لیے سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف میڈیا اور ایڈز الیمنٹری ایڈوکیشن میں وہ روز و روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر قسم کے الیکٹرونک میڈیا جس میں اب کمپیوٹر لیپ ٹاپس ایون موبائل فونز جس کے اوپر مختلف سکمی جو ایکڈیمک گیمز ہیں اور ایکڈیمک سوفٹر ہیں اب ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا جب کرونا زیادہ بڑھا تو آن لائن کے اوپر ورکشافت بھی ہونی شروع ہو گئیں ایون کیجی والے بچے اور مونٹسری والے بچے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر لیپ ٹاپس کے اوپر وہ ایکٹیوٹی کر رہے تھے سو یہ جو ہے یہ اس میں اب میڈیا کا زیادہ سے زیادہ رول الیمنٹری لیول کے اوپر بھی آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ اب چار پانچ سال کا بچہ بڑی آسانی سے ان چیزوں کو ہینڈل کر لیتا ہے آپریٹ کر لیتا ہے اس کے اتنی کمانڈیں آتی ہیں جتنی ہیں ہم جیسے ایون جو ہے وہ جو میچئر لوگ ہیں ان کو بھی نہیں آتی لیکن یہاں پہ یہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جو ٹیچر ہے اس کا رول یہ ہے کہ وہ اپروپریئٹ استعمال کروائے اپروپریئٹ ٹیچنگ ٹیکنالوجی کا انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کا ہم سب بھوز جاتی ہیں تو ان کے لیے یہ جو مناسب ترین انسٹرکشنل ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال کرنے سے یاداش بھی زیادہ ہوتی ہے بچے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں اور اس سے بچوں کے کانسپ بہتر ہوتی ہیں پراپر ایمیج ڈیویلپ ہوتے ہیں اور ان کی کانسپچوال ٹھینکنگ میں بہتری آتی ہے اور ان کو جو ہے وہ دی ٹیچنگ ایرز کریئر دی انوائرمنٹ او انٹریس فار دو سٹوڈرز یہاں پہ یہ ایک جو سائنس دانوں نے جو سٹڈیز کی ہیں اور سرویس کی ہیں ہمارے ایڈوکیشنس نے انہوں نے کہا ہے کہ جی دس پرسنٹ جو ہے ٹین پرسنٹ آف وی ریڈ ہم جو سمجھتے ہیں جو ہم پڑھیں تو اس کے دس پرسنٹ ہمیں ایک خاص وقت تک یاد رہتا ہے پھر بیس ٹینٹی پرسنٹ آف وی ہیئر اور تھرٹی پرسنٹ آف وی سی اور فیفٹی پرسنٹ آف وی سی اینڈ ہیئر سو یہ آپ دیکھیں اگر آپ ایون چارٹ دکھا رہے ہیں یا بلیک بورڈ پر لکھ رہے ہیں سمپل سے سمپل انسٹرکشن ایڈ بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کی جو ریٹنشن ہے ففٹی پرسنٹ تک جانا آپ اس کے بڑھا سکتے ہیں اور سیمٹی پرسنٹ آف وی ڈسکاس اور ایٹی پرسنٹ آف وی ایکسپیرینس وہ ایکٹیوٹیز اس میں آ جاتی ہے اور نائٹی پرسنٹ آف وی ٹیچ یہ آ جاتا ہے لیکن اب یہ لاس سلائٹ میں آپ کو جتنی بھی ہم نے انسٹرکشنل ایڈ بتائی ہے اس کا ایک سلائٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں ٹیچنگ اور لرننگ ایڈز کی تین بڑی کیٹیگریز ہیں پروڈیکٹڈ ایڈز نان پروڈیکٹڈ ایڈز اور ایکٹیوٹی ایڈز پروڈیکٹڈ ایڈز میں آپ یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوئے آپ اپنی ٹائم کے ساتھ اس کو پاز کر کے تسلی سے پانچ منٹ دس منٹ دیکھتے نہیں یہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کے اس حمدی یہ دوبارہ ریڈ کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا پھر نان پروڈیکٹڈ ایڈز کے نیچے گیوڈرافک ایڈز بھی ہیں ڈسپلی بورڈز بھی ہیں ٹری ڈی ایڈز ٹری ڈی ایڈز کا مطلب ہے جن کو آپ تین طرف سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ فلیش کارڈ کو تو آپ جو ہے نا بالکل فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر تیسری جو ہے نا ایکٹیوٹی ایڈ جو جو ہم نے سی اے آئی آخر میں لکھا ہوا ہے کمپیوٹر انسٹرکشن تاک یہ ہم نے بات کی ایگزیبیشن کی بات بھی کی ڈریمیٹی ڈریمیٹیزیشن ڈیمانسٹیشن یہ میوزیم لے کے جانا ایکسکیشن ٹرپس ویرا ایکوڈیم یا مچھلی وغیر ہوتے ہیں وہ سب بہنم نے بات کی سو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ جو ہے وہ یونٹ ختم ہو جی سٹیبلیس سی یو اندر نیچ